سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ پاکستان کا پھر صدارتی نظام اس کی شکل کس طرح کی ہوگی جب آپ ایک دفعہ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ موجودہ پارلیمانی نظام پاکستان کی ریاست کے ساتھ نہیں چل سکتا اب یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں یہ سیاسی مافیاز ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ غدار اور لٹیرے ہیں اور یہ اگر قائم اور باقی رہے اسی طرح اس نظام کے ساتھ تو یہ پاکستان کی پوری ریاست کو ڈبو کے رکھ دیں گے جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں بڑی دو جماعتوں کا ہی نام لے لیجئے یہ صرف اس وقت تک پاکستان سے وفادار نظر آتی ہیں جب تک ان کے اقتدار ان کے پاس ہے یا ان کو امید ہے کہ اقتدار ان کو مل جائے گا جس لمحے ان کو یہ خطرہ ہوا کہ ان کے ہاتھ سے اقتدار لیا جا رہا ہے ان کی دولت لی جا رہی ہے اور اب مزید اقتدار میں ان کا حصہ نہیں ہوگا تو یہ پاکستان کو نعوذ باللہ آگ لگا دیں گے توڑنے کی دھمکی دیں گے پاکستان نہ کھپے سے کھپے اور اگر اٹھارویں ترمیم کو چھوا تو پاکستان نہیں رہے گا صدارتی نظام نافذ کرنے کی بات کی تو پاکستان توڑ دیں گے یہ ساری باتیں آپ کو مینسٹریم پولیٹیکل لیڈرز بلاول زرداری نواز شریف ان سب کے موں سے سننے کو ملی ہیں ان میں سے کوئی بھی پاکستان کا وفادار نہیں ہے لہٰذا یہ بات تو تیہ ہو گئی جب ایک مرتبہ پتا ہو کہ ایک مریض کو کینسر ہو چکا ہے اور وہ مر رہا ہے تو اس وقت تو ڈاکٹر ایکسپیریمنٹل ڈرگز بھی دے دیتا ہے اس وقت تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب تو مرنے والا ہے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم نیا تجربہ کریں اور جب ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کی تو پاکستان اور اسلامی تاریخ میں یہ چیز اس قدر مستحکم اور ثابت ہے کہ اس کے لئے ہمیں مزید ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کا ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اپنا سیاسی نظام بناتا ہے چین نے اپنا سیاسی نظام بنایا ہوا ہے روس نے اپنا بنایا ہوا ہے سعود عرب کے پاس اپنا ہے ایران کے پاس اپنا ہے فرانس انگلنڈ امریکہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کیا کہے گی ہم جمہوریت کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ چلائیں جمہوریت چلائیں عامریت چلائیں بادشاہت چلائیں دنیا نے کیا کہنا ہے ایفیل ٹی ایف لگ جائے گا یہ سب بے غیرت بے شرم بے حیاء لوگوں کے آرگومنٹس اور دلیلیں ہیں مرد آزاد وہ کرتا ہے جو اس کے ملک و قوم کے مفاد میں ہوتا ہے اور جب ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم مارشل لوگ کی بات نہیں کر رہے ہم ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں کر رہے ہم فیشزم کی بات نہیں کر رہے ہم ایک سو کالڈ عوامی استسواب رائع عوام کی مرضی سے ایک صدر کے انتخاب کی بات کر رہے ہیں تو پھر کس کو تکلیف ہے تکلیف وہی کہا کہ اسی کو ہے ان سیاسی جماعتوں کو ہے جن کا کردار پھر اس میں ختم ہو جاتا ہے پاکستان میں ماضی میں ہمارے پاس حدور رہے ہیں لیکن وہ صدارتی نظام نہیں تھے دو مارشل لوگ بڑے صدر جو زیادہ طاقتورہ گزرے ہیں یا تین گزرے ہیں جن کو آپ کہیں جنرل عیوب خان جنرل زیاء اللق جنرل مشرف اور سیویلین صدر ہمارے پاس رہے ہیں غلام عساء خان جیسے لوگ مگر ہم جس وہ سب کے سب یا مارشل لوگ تھا یا پارلیمنٹری ڈیموکرسی تھی صدارتی نظام نہیں تھا جب پاکستان بنا اس وقت قائد عظم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میری قوم کا جو مزاج ہے اس کے مطابق یہاں برٹش پارلیمنٹری ڈیموکرسی نہیں چل سکتی ہماری قوم غلام ہے ابھی تک اس کی سوچ اور فکر غلام ہے یہ تاثب میں اسبیت میں قومیت میں لسانیت میں فرقواریت میں صوبائیت میں تقسیم ہے اور ان میں کرپشن اور خیانت عام ہے ایسے میں اگر آپ یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس کی تمام خرابیاں آپ دیکھ چکے سینیٹرز پچاس پچاس کروڑ روپیہ دے کر سینیٹر بنتے ہیں ڈاکو ڈکیٹ سمگلر ڈرگ نارکوٹکس ڈیلرز یہ ہمارے سینیٹرز ہیں پاکستان کی پارلیمنٹیرینز کروڑ ہا روپیہ لگا کر آتے ہیں پھر وہ کروڑ ہا روپیہ لوٹتے ہیں قوم سے چونکہ وہ ایک انویسمنٹ ہوتی ہے جو انہوں نے کی ہوتی ہے اور پھر جو جو الیکشن کا پروسس ہے کہ اگر کسی جگہ پہ سو ووٹ ہیں اور صرف بیس لوگوں نے ووٹ ڈالے تو جس جماعت کو آٹھ ووٹ ملتے ہیں وہ وہاں سے الیکٹ ہو جاتا ہے اس کا امینے اور امپیے اور وہ کلیم کرتا ہے کہ ملک کی اکثریت میرے ساتھ ہے یعنی یہ جو جہالت کا نظام ایک بنا ہوا ہے بے شرم جس میں نہ کوئی کسی کی شرافت کردار اخلاقیات کسی کی کوئی چیز حالا کہ باسٹھ اور تریسٹھ موجود ہے لیکن کبھی اس پر عمل نہیں کیا جاتا لہٰذا یہ بات بلکل تیہ ہو چکی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جس طرح کرپشن کے کیسز ہماری سیاسی جماعتوں ان کے سربراہان کے اوپر ہیں اب کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس اب آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے پاکستان کو اب ایک نیا سیاسی نظام چاہیے اور اگر آپ مارشلو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں یا انارکی ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں یا تو شام اور لیبیا کی طرح انارکی ہو کیونکہ ان لوگوں نے ان کے حکمرانوں نے اپنی قوم کی آواز نہیں سنی سختی سے حکومت کرتے رہے جبر تھا وہاں بھی باتشاہت تھی لیکن وہ باتشاہت عامریت تھی ڈکٹیٹرشپ تھی نتیجتاً ان کے ملکوں میں انہی کے قوموں نے بغاوت کر دی اور پھر باہر کی طاقتیں شامل ہو گئیں اور پھر ملکوں کا عراق کا شام کا لیبیا کا حال جو آپ نے دیکھا تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ پوری قوم اور اس کی اشرافیہ اور ادارے مل کر ہی ملک کا نظام ایک ٹھیک کر لیں تاکہ دشمنوں کو موقع نہ ملے کہ ہماری سیاسی جماعتوں اور ہمارے اندر جو افسردہ اور مایوس گروہ ہوئے ان کو استعمال کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت برپا کریں جب ہم بات کرتے ہیں ملک میں صدر کے انتخاب کی تو آپ کو ان ساری خرابیوں کا صدباب کرنا ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں ہیں ہماری سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے کے لیے غیر ملکی طاقتوں سے فنڈ لیتی ہیں غیر ملکی طاقتوں سے لیگوشیٹ کرتی ہیں ساری ساری چھاری جم امریکہ جاتی ہیں بات کرتی ہیں کہ ہم اقتدار میں لے کر آؤ ہم تمہارے محفادات کا تحفظ کریں گے نواشری فینڈیا سے رابطے کرتا ہے کہ آپ وہ تمام دروازے بن کر دیں کہ غیر ملکی طاقتیں یا روپیہ یا پیسہ یا قومیت یا لحسانیت یا اسبیت یا برادری یہ سب چیزیں انفلوینس کر سکیں ملک کے صدر کے انتخاب میں ناپاک اور پلیت اور جہل ترین لوگ صرف اس لیے کہ اسی ایسی جماعت کے ممبر ہوتے ہیں وہ ملک کے گورنر اور وزیر اعلی لگایا جاتے ہیں ملک کے سینیٹرز بنتے ہیں سینیٹ کمیٹیز کے چیئرمن بنتے ہیں پاکستان کے ناشنل پولیسیز بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو انگوٹھا چھاب جاہل ہوتے ہیں غددار ہوتے ہیں خائن ہوتے چونکہ یہ سو کال ڈیموکرائٹک پروسیس ہی ہے کہ چونکہ پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہیں لہذا کل کوئی حجام تھا تو آج جو منسٹر آف انٹیریر بنا ہوا ہے کل کوئی تواف توافوں کے بزار میں گجرے بیکتا تھا تو آج وزیراعلا بنا ہوا ہے یعنی یہ اس قدر ناپاک اور پلیٹ نظام جو ہے جس میں جس شخص کو دنیا میں نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے وہ سیاست میں آ جاتا ہے اور یہ سیاست دان نہیں رہی یہ ہمارے سیاست باز ہیں پروفیشنل جواری تو اب اس سارے نظام کو ہم کس طرح درست کریں اسی لئے بار بار جو قائد عظم نے بھی کہی کہ صدارتی نظام صدارتی نظام کا طریقہ کار جو ہم بتائیں امدلہ سوال جیسے کیا جاتا صدر کیسے منتخب کریں گے پاکستان میں ایک ناشنل سیکیورٹی کانسل ہے یہ ہمارا اعلیٰ ترین ادارہ ہے ملک میں اس میں پاکستان کی تمام مسلح فاج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان اس کی ممبر ہوتے ہیں اب چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہے لہذا وزیراعظم بھی اس کے ممبر ہیں وزیراعظم بھی اس کی ممبر ہوتے ہیں سینیٹ کے چیئرمن یہ سب ناشنل سیکیورٹی کانسل ایک ایسا ادارہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے سیویل اور ملیٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے الیکٹڈ سو کال پولیٹیکل رپریزنٹیٹیو جو کہ رپریزنٹیٹیو نہیں ہے الیکٹڈ پیپل سو کال آپ کو پورے پاکستان میں کیا تین یا چار لوگ ایسے نہیں ملیں گے کہ جو اس قابل ہوں جن کو آپ کہہ سکیں کہ یہ ریاست پاکستان کے سربراہ بن سکتے ہیں ان کو بننا چاہیے ان میں نگاہ بلند ہے سخندل نواز ہے جہاں پرسوز ہیں یہ دلیر لوگ ہیں وزڈم ہے فراست ہے ان کی دین کے اوپر اور تاریخ کے اوپر گہری نگاہ ہے سوشالوجی کو سائنسز کو سمجھتے ہیں جدید دنیا کے تقاضوں کو جیو پولیٹکس کو جانتے ہیں پاکستان بھرا ہوا ایسے لوگوں سے مگر یہ لوگ سیاسی جماعتوں میں آپ کو نہیں ملیں گے تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کانسل جو ہمارا آلہ ترین انٹیلیجنس کے اور پروفیشنل اور ڈیفنس کے ادارے ہیں جو پورے ملک کی سیکیورٹی ان جن کے ذمہ ہیں آپ ان کو ٹاسک کریں کہ ملک میں سے چار یا پانچ لوگ ہمیں ایسے نکال کے دیں آپ پوری قوم سے کہیں جس آدمی کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کا نام آپ لے کے نیشنل سیکیورٹی کانسل کو بھیج دیجئے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے پاس ہزار دو ہزار نام آ جائیں گے شاید جس طرح ہمارا ملک کا حال ہے اس میں دو کرون نام آ جائیں اب اس میں سے آپ سلیکٹ کر کے چھے یا سات لوگ نکال لیں پانچ لوگ نکال لیں چار نکال لیں ان کا اگریسیو انٹرویوز ہوں ان کی بیک گراؤنڈ چیک ہوں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے کہ پچھلے تیس چالیس سال میں انہوں نے پاکستان کی کیا خدمت کی ہے کیا ان میں وہ صلاحیت ہے ان میں آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اندر فوجی جنرل ملے ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اندر بیوروکریٹس ملے آپ پاکستان کی فورن آفیس پہ ہماری بروکرسی میں شاندار افسر ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ جنہوں نے پورے پاکستان کو لٹرلی سنبھالا ہوا ہے غلام عصا خان ایک مثال تھے وابدہ کے چیئرمن تھے پہلے ایک نائک پہ سلدار بھرتی ہوئے تھے پھر ہوتے ہوتے وابدہ کے چیئرمن لگے پھر وانسینٹ کے چیئرمن لگے پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان لگے مگر جس طرح انہوں نے پاکستان کی کوئی ایک ٹکے کی کرپشن نہیں جو پیٹریوٹ دلیر آدمی پوری دنیا کا پریشر سٹینڈ لیا نیوکلیو پروگرام پہ اس نے اور کام کر اس طرح کے لوگ پاکستان بھرا ہوا ہے اور آپ پاکستان میں سے اس طرح کے تین چار لوگوں کا منتخب کر کے قوم کے سامنے رکھ دیجئے اور کہیے اب آپ اس میں سے جس کو چاہیں صدر منتخب کر لے پوری قوم بوٹ دے ان کو اب آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو الیکشن کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ پیسہ لگائے گا وہ روپیہ لگائے گا وہ برادری قومیت ذات کے صوبائیت کی بنیاد کی اوپر اب کسی کے پاس آپ نے یہ آپشن چھوڑے ہی نہیں ہے داشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے پورے ملک سچن کے تین چار آدمی لائے ہیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس میں سے آپ اپنا صدر منتخب کر لیجئے اور وہ پاورفل صدر ایک طاقتور صدر چونکہ جب صدر ہوگا تو پورے ملک کا صدر ہوگا پھر اٹھارویں تلمیم والا فراڈ نہیں ہوگا یہ زرداریوں اور نواز شریف جیسے بدبختوں نے یہ بنایا تھا اسی لیے کہ پاکستان کی فیڈریشن کو کنفیڈریشن کر دیں صوبوں کو مرکز سے مضبوط کر دیں اور آخر میں جو مرکزی حکومت ہے اس کا اختیار صرف اسلام آباد تک محدود کر دیں یہ ساری غدداریاں ختم کرنی پڑیں گی دائرہ فیڈل فیڈل پریزیڈنٹ ہوگا وہ مضبوط مرکزی صدر ہوگا اور پھر وہ صدر اپنی کابینہ لے کر آئے وہ بہترین لوگ سیلیٹ کرے وہ ہی انہی سارے لوگوں کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل دوبارہ ویٹ کرے کہ بھئی جن لوگوں کو صدر اپوائنٹ کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ امریکہ سے آپ ذلفی بخاری لے آئیں یا محید یوسف لے آئیں یا باقر رضا لے کر آ جائیں جیسے بھی ہوا آپ کو اس کو پھر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ویٹ کرے گی جب ویٹ کرے گی تو پھر وہ ڈیفائن کرے گی کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ یہ ملک کی کابینہ بن سکتے ہیں ملک چلانے کے لیے ایڈوائزر لگ سکتے ہیں پریزیڈنٹ کے اور یہ ٹیم جو ہوگی جو پوری طرح سے ذمہ دویٹڈ ہوگی نیشنلسٹ ہوگی پیٹریوٹ ہوگی اسلامی ہوگی پاکستان کے ایڈیالوجی نظریات پاکستان ڈیموکرسی نہیں ہے پاکستان رپبلک ہے ڈیموکرسی میں لوگوں کی رائے فوقیت رکھتی ہے رپبلک میں ایڈیالوجی اور نظریہ فوقیت رکھتا ہے پاکستان کے آئین میں پہلی لائن قرارداد مقاصد کی لکھی ہوئے کہ ملک میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا اگر ڈیموکرسی ہو تو یہ قانون بن سکتا ہے کہ ملک میں ہمو سکشوالیٹی اور گیز اور لیسپیرزم اور بغیر شادی کے رہنے کی اجازت ہوگی ڈیموکرسیز میں اجازت ہوتی ہے لیکن رپبلک میں جہاں پہ پہ پہلی لائن یہ لکھی ہوئے یا قرآن و سنت کے خلاف کوئی لاؤ نہیں بن سکتا وہاں پہ آپ ایسے قوانین بنا ہی نہیں سکتے پارلیمنٹ پاکستان میں سپریم نہیں ہے قرآن و سنت سپریم ہے اب وہ عمل نہ کرے پارلیمنٹ چونکہ باقی چیزوں پر عمل نہیں کرتے لیکن کانسٹیوشنلی بھی قانونی طور پر بھی پاکستان رپبلک ہے اور رپبلک جب آپ بناتے ہیں اور رپبلک بھی اسلامی رپبلک ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا تو جو ملک کا صدر آپ لے کر آئیں گے وہ ڈکٹیٹر اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس کو بھی قرآن و سنت کے ماتحت رہنا ہے وہ وہ مارشللہ ڈکٹیٹر اور آمیر اس لیے نہیں بن سکتا وہ حافظ الاسد یا صدام حسین یا قذافی کی طرح صفاق ظالم اس لیے نہیں بن سکتا کہ وہ باس پارٹی سیکلور کومنیسٹ ماکسس پارٹی کے میمبرز تھے اور جو پاکستان کا سربراہ ہوگا وہ قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہوگا وہ باسٹ و تریشٹ کو پورا کرنے والا ہوگا وہ اوبجیکٹیو ریزولوشن کی پہلی لائن جو پاکستانی رپبلک کی فنڈمنٹل بیڈ راک ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا اس کے تحت کام کرے گا تو ریاست پاکستان کا یہ موڈل یہ خلافت کے بھی نزدیک ہے خلافت میں بھی یہی موڈل تھا سیدنا عمر نے چھے آدمیوں کی ٹیم بنائی تھی اور صحابہ سے کہتا ہے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو اس میں سے سیدنا عثمان کو چن لیا گیا آپ یہی طریقہ پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے ایران میں اس سے ملتا جلتا ہے ایک طریقہ ہے وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک سپیشل ان کی رہبر کمیٹی ہے وہ چند لوگوں کے نام دیتی ہے پھر اس کے جو رہبر ہیں وہ اپروف کرتے ہیں پھر پوری قوم اس میں سپورٹ دے کے کسی کو سلیک کر لیتی ہے اور وہاں پاور ڈیوائیڈڈ ہے پریزیڈنٹ کے پاس کچھ پاورز ہیں رہبر کے پاس کچھ پاورز ہیں عام فورسز ہیں مساجد ہیں آئیڈیولوجی ہے یہ رہبر کے پاس ہیں ملک کی ڈیوائیڈ ایڈمیسٹریشن جو ہے یہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے انہوں نے اپنی نظام بنا لیا ہم اپنی ضرورت کے مطابق اپنی نظام بنا لیں کہ ہم اتنے مفلوج ہیں فالج شدہ ہیں غلام ذہنیت ہیں قائدہ ازم نے فرمایا تھا میری قوم ازاد ہو گئی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ازاد ہے یہ ابھی تک اس کے ذہن غلام ہے جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ازاد ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بلندیوں تک چھونے سے روک نہیں سکتی ہمارا علمیہ یہی ہے میں پاکستان کے جس پولسی ساز سے بات کرتا ہوں جب ان کو میں کوئی مشورہ دیتا ہوں چاہے افغانستان پولسی ہو چاہے انڈیا پولسی ہو چاہے پاکستان کے اندر نظام کی تبدیلی ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے امریکہ کیا کہے گا اسی سے اندازہ کر لیں کہ کس قدر شکست خردہ کس قدر ذلتامیز زندگی گزارنے والے لوگ ہیں اور یہ کبھی آپ کو عزت نہیں دلوا سکیں گے تو پاکستان کو اگر آپ منیموم کریٹری قائد آزم اور علاقت علی خان تو بہت بڑی وجود ہیں آپ اگر منیموم کریٹیریا بھی ہماری فوری تاریخ میں سے نکالنا چاہیں تو یا اگر غلام عصا خان بھی آپ کو مل جائے تو اچھے رہیں گے لیکن آپ کو اب اس سے کہیں زیادہ اوپر جانا ہے ملک کے دنیا میں تبدیلیاں جس طرح آ رہی ہیں پوری دنیا میں سٹرانگ نیشنلسٹ لیڈرز ہیں اس وقت آپ چائنہ کے زی کو دیکھی اور ساری عمر تاہیات پریزیڈنٹ بن چکا ہے چین کو کہاں لے گیا آپ پوٹن کو دیکھی تبہہ برباد ہو چکا تھا سوویٹ یونی تباہ ہو گیا تھا تو روس کی بچی کچی دھانچہ جو تھا اس کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ملٹری اور انٹیلیجنس آفیسز نے مل کر اپنے کیجی بی چیف کو جو ان کا عیسائی کا چیف تھا پوٹن اس کو صدر بنا دیا ایک تگڑا سٹرانگ نیشنلسٹ جو روسی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتا تھا اس نے بیس سال کے اندر روس کو کہاں پہنچا دیا آج پوری دنیا کے عالمی طاقتوں میں دوبارہ روس کھڑا ہوا دوبارہ سوویٹ یونین کی طرح اپنے آپ کو پھیلا رہا ہے صرف اس لے کے بیس سال سے پوٹن اور اس کو طاقت میں عوام لے کے نہیں آئی تھی اس کو طاقت میں ان کی انٹیلیجنس اجنسیز لے کر آئی تھی ناشنلسٹ پیٹریوٹس رشن پیٹریوٹس مگر پوٹن اپنی قوم کے ساتھ بھی اچھا ہے اور روس کے تمام دنیا میں مفادات کو بھی پھیلا رہا ہے آپ ٹرکی میں اردوگان کو دیکھی وہاں پرائم منسٹر شپ تھی اس نے نظام چینج کیا کام اتنا اچھا کیا لوگوں نے لیٹ کیا انہوں نے اپنا سسٹم چینج کر کے پریزیڈنچل سسٹم پہ چلے گئے آپ کے فوری مثال آپ کے سامنے ترکی کی ہے کہ پرائم منسٹر اردوگان سے وہ پریزیڈنٹ اردوگان ہو گئے طاقتیں اپنے ہاتھ میں لے لی یہ پوری انڈیا میں مودی کو دیکھیں آپ اس نے گو کہ بے کوف اور جاہل آدمی چاہے والا تھا اس نے تو اپنی قوم کا بیڑا گرک کیا لیکن ایک اچھا حکمران اپنی قوم کا بھی دھیان کرتا ہے اور اپنی قومی اور ملکی اور امت کے مفادات کا بھی دھیان کرتا ہے اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ یہی تھا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اب یہ کام زرداری اور بلاول اور حمزہ اور شہباز اور نواز شریف اور فضل الرحمان اور ان دو ٹکے کے دو نمریوں سے نہیں لیا جائے گا فرگوڈ سیکھ پاکستانی قوم تم لوگ کے دماغ خراب ہو گئے ایک جانتے بوشتے اس جمہوریت کے بت کو پوجھنا چاہتے ہیں جس کی لاش اب صرف بدبودار تعفن دے رہی ہے جس کو گھسیٹتے ہیں وہ صرف دفن کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے خود سے پاکستان کے ریاستی ادارے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کا حال عراق لیبیا اور شام جیسا ہوگا جہاں صدام بھی تیس چالیس سال سے بیٹھا تھا حفظ الاسد بھی بیٹھا تھا قذافی بھی چالیس سال سے تھا اور نہ اس نے اپنا نظام ٹھیک کیا نہ اپنا کو جانشین تیار کیا نہ کوئی سسٹم بنایا پلاننگ ان کی یہی تھی کہ ہم قیامت تک بیٹھے رہیں گے نتیجہ پر کیا ہوا ایک پھانسی لٹکا دیا گیا ایک اور اگستان میں قتل کر دیا گیا تیسرا بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بیٹھا تو یہ سب نہ کریں پاکستان کے ساتھ جو خطرات ہیں ہمارے اعتراف میں اس کا تقاضہ ہے کہ میں مضبوط مرکزی حکومت فوری طور پر چاہیے یہ کام فوج کرے ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کرے ہماری سیول بیروکرسی کرے عدلیہ کرے پرائم منسٹر حمد کرے کیونکہ یہ پولٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ نہیں کرے گی یہ لوگ اگر جس دن ان کو پتہ لگا کہ پاکستان نے پریزیڈنشل سسٹم آ رہا ہے یہ پاکستان کو آگ لگا دیں گے چونکہ پھر ان کے پاس نہ طاقت ہوگی نہ لوٹ مار کا طریقہ بلکہ ان کو تو احتساب کا خوف ہوگا جنمن احتساب ہوگا پھر وہ احتساب نہیں جو لاہور آئی کوٹ آج کل کرتی تو یہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم میں آدمی کہاں سے لائیں گے کیا بائیس کروڑ میں آپ کو چار پاکستانی نہیں ملیں گے ایسے کیا ہم اس قابل نہیں ہیں پوری قوم کہ ہم چار اچھے لوگوں کو اوپر لاسکیں اور قوم سے کہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو صدر بنا لو اور وہ اپنی ٹیم لے کر آئے اس کے بعد بہترین پاکستانیوں آپ کو اس مشکل سے تیس چالیس پاکستانی چاہیے پورا ملک چلانے کے لیے صرف تیس چالیس پاکستانی چاہیے دس بارہ وزیر تیس چالیس پچاس ٹاپ سیکریٹریز سیاسی نظام کو چلانے کے لیے آپ کی ملک کے ایڈمیسٹریشن چلانے کے لیے آپ کو سو ڈیڑھ سو لوگ اچھے مل جائے کیا بائیس کروڑ میں سو نہیں ہیں لیکن وہ اوپر لائے نہیں جاتے بیوراکرسی میں بھی وہی لوگ آتے ہیں جو سیاسی جماعتیں جن کو لے کر آتی ہیں تاکہ وہ ان کی کرپشن کو سپورٹ کریں جیجز ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو سیاسی جماعتوں کے وفدار ہوتے تاکہ ان کو ریلیف دیں جیسے ابھی نواز شریف اور زرداری کو ریلیف مل رہا ہے تو آپ کو اس نظام کو تبدیل کرنا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی تبدیل کر سکتا ہے پرائم منسٹر آج کر سکتے ریفرینڈم کروائیں ملک میں لوگوں سے پوچھیں کہ جی آپ صدارتی نظام پر جانا چاہتے ہیں ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ملک میں امرجنسی لگانے کی ضرورت ہو گئی ہے لگائیں امرجنسی پاکستان کے اندر ججز بھی کرپٹ ہو چکے لہذا جوڈیشری پہ اعتبار نہیں ہے قوم کو ہو سکتا نہیں لہذا اب صرف آخری ایک لاس ریزورٹ امید رہ جاتی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل ہے جہاں پہ ائر فورس چیف بھی ہیں آرمی چیف بھی ہیں نیول چیف بھی ہیں ڈی جی آئی سائی بھی ہیں ڈی جی ایم آئی بھی ہیں ڈی جی آئی بھی ہیں پاکستان کے تمام انٹیلیجنس اجنسی کے ادارے ہیں ہمارے ٹاپ بیوروکریٹس ہیں اس میں آپ چلیں عدلیہ کے نمائندے شامل کر لیں اس میں آپ معاشرے میں سے چند ایک لوگوں کو شامل کر لیں ہماری جو کسان ہیں اور ہمارے جو ٹریڈرز ہیں اور ہمارے جو بزنس میں ہیں ایک اچھی ٹیم بنا لیں جو ملک کے بڑے فیصلے کرنے کے لیے جن سے آپ رائے لیں مشورے لیں جن کا کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ نہ ہو اب یہ لوگ کسی سیاسی جماعت کے تو نہیں ہیں جو عام فورسز کے چیفز ہیں ڈی جی آئی سائی ہے یا انٹیلیجنس اجنسی سب مل کر ایک فیصلہ کریں کہ یہ شخص پاکستان کے لیے جیسے روس میں ان کی اسٹیبلشمنٹ نے پٹن کو لایا تھا ہم پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے تلاش کریں پورے پاکستان میں سرونگ اور ریٹائر میں آپ کو کون سے اچھے لوگ ملتے جن کو ڈیوٹی دی جا سکتی کوئی ٹیم بنائے تیس چالیس لوگوں کی let them work اور تین چار پانچ سال کے لیے پاکستان کو سٹیبل کر لیں گے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیں تو نہیں کریں گے تو پھر ہلاکو خان کی تلوار آ کے سب صاف کر دے گی اور جو دھوان اٹھے گا اس دھوئے میں سے جو کھڑا ہو جائے گا پھر وہی پاکستان کو ٹھیک کرے گا اس پاکستان کے اللہ خیر کرے گا لیکن پاکستانیوں کے لیے بہت سخت وقت آنے والا ہے تو پاکستان کے حکمرانوں اشرافیہ آرمی چیف جسٹس پرائم منسٹر جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان سے میں کہتا ہوں وقت نہ ضائع کرے اللہ قیامت تک آپ کو یہ موقع نہیں دے گا the little window of opportunity that you have یہ indefinite نہیں ہے یہ دروازہ بند ہو جائے گا جلدی اس کے بعد آپ فیصلے نہیں کریں گے پھر آپ کے لیے فیصلے کیے جائیں گے اور اللہ جس تلوار کو چاہے گا استعمال کرے گا آپ کے لیے فیصلہ کرے گا چاہے وہ اندر کے خانہ جنگی ہو ناؤزو باللہ یا دشمن کی انویجن ہو ہلاکو خان ہو چنگیز ہو تیمور ہو تو پاکستان کا سوچیں اپنے ذاتی مفات کا نہیں یہ پاکستان اللہ اس کے رسول کے امانت ہے جو آپ کو دی گئی ہے خیانت بند کریں اس کے ساتھ آپ سب خیانت کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے ساتھ اس کا حساب لیا جائے گا آپ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور سیدی رسول اللہ کے آگے رسوہ ہوں گے آپ سب جن کے ہاتھ میں آج اختیار ہے لیکن پاکستان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدی رسول اللہ کی اس امانت کی حفاظت کر سکیں انشاءاللہ خیر پاکستان زندہ پان